بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آئی ہوب آل آف یو آر فائن آئی ایم نوید نایم آئی ایم یور کمپیوٹر سائنس سبجیکٹ انسٹرکٹر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و آفیہ سے ہوں گے اور نیکس ہم آج کا جو ہمارا کمپیوٹر سائنس گریٹ نائن کا سلو ہے اس کو ہم انشاءاللہ آج ڈسکس کریں گے سوڈنٹس آج کا جو سلو ہے وہ ہمارا ویسے تو پریویس سلو سے ہی ریلیٹ کرتا ہے اور اس کو ہی ہم فردر تھوڑا سا آگے کنٹینیو کریں گے جو اس سے پہلے ہم نے جو تھا سسٹم سوفیر اس کے فنکشن کو دیکھا تھا تو آج ہم آپریٹنگ سسٹم چونکہ اسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو تھوڑا دیٹیل میں دیکھیں گے تو آج کے سلو کو پڑھنے کے بعد سوڈنٹس آپ لوگ کونسا نولیج حاصل کریں گے اور اس نولیج سے آپ لوگوں کے اندر کون سا سکل دیویلپ ہوگا اس کو اس سلائیڈ پر دیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس آج کا جو سلو ہمارا کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سسٹم کیا ہوتا ہے اور اس کے فنکشن کو آپ جو ہے وہ اس کو سمجھ سکیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کے فنکشن کون کون سے ہے اور اس سلو کے پڑھنے کے بعد سٹوڈنٹس آپ میں جو نولیج پڑھنے کے بعد جو سکل ڈیویلپ ہوگا وہ کیا ہوگا یہ شوڈ بی ایبل تو انڈرسٹینڈ دا اپریٹنگ سسٹم اینڈ ایٹس فنکشن یعنی کہ آج کے سلو پڑھنے کے بعد آپ اپریٹنگ سسٹم اور اس کے فنکشن کو اچھے طریقے سے سمجھنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور آج کا جو سلو ہے وہ آپ کو آپ کے بک کے کس پیج پر ملے گا جیسا کہ سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کمپیوٹر کی بک میں یہ پیج نمبر ٹونٹی تھری پہ آپ کو یہ آج کا سلو ملے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک یو آر کوڈ کو اٹیچ کیا ہے جیسے آپ اس کو سکین کریں گے تو اس کو سکین کرنے کے بعد آج کے سلو کی پی پیٹیز اور ڈیفرنٹ ریسورسز آپ کو اس کا اٹیچ ملیں گے آپ نے اچھے طریقے سے آج کے سلو کو سننا بھی ہے اور بعد میں ان ریسورسز کو اور اس کو پی پیٹیز کو آپ لوگوں نے اپنے پاس سیف بھی کرنا ہے یہاں پہ میں تیچر سے ریکویسٹ کروں گا کہ کارنلی وہ یہاں پہ ویڈیو کو پوز کریں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک لیسن پلین کو اٹیچ کیا ہے تو تیچر آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کارنلی اپنے لیکچر کو اس لیسن پلین کے اکورڈنگ جو ہے وہ اپنے جو کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈلیور کریں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سٹوڈنٹس جو ہے کلاس کے ان سے پوچھیں برین سٹوڈنٹس کے کیا انہوں نے آج سے پہلے آپریٹنگ سسٹم اور اس کے فنکشن کے بارے میں یا اس سے پہلے پریویس گریڈ میں کچھ انہوں نے لرن کیا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یہ کام لازمی کریں امید کرتا ہوں کہ تیچر آپ لوگوں نے برین سٹوڈنٹس سے کیے ہوں گے تو ہم اپنے آج کے سلو کی طرف بڑھتے ہیں آج کا جو ہمارا سلو ہے انٹردکشن ٹو اپریٹنگ سسٹم سوفیر یعنی کہ اپریٹنگ سسٹم سوفیر کیا ہوتا ہے اس کا انٹردکشن ہے جیسا کہ اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپریٹنگ سسٹم سوفیر is the backbone of any computer system providing a crucial interface between hardware and application کوئی بھی اپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ کسی بھی سسٹم کی ایک core ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ ایک backbone کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک آپ کا interface create کرتا ہے between system and user یعنی کہ فرض کریں ایک user ہے اس نے system کا استعمال کرنا ہے تو ایک operating system ہی ہے جو system کو استعمال کرنے کے حوالے سے اس کا interface create کروائے گا user اور system دونوں کے درمیان میں تو یہ ایک backbone ہم کہلیں کسی بھی system کی اس کی core کہلیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی تو اس لئے کسی بھی system میں operating system کا install ہونا compulsory ہوتا ہے لازم ہی ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا mobile phone ہو چاہے وہ آپ کا کوئی system ہو اس کے بغیر user system کے ساتھ interaction creator نہیں کر سکتا اب ہوتا کیا operating system what is an operating system it is a system control resource management and user interface یعنی کہ دو تین ایسے کام ہے جو operating system نے compulsory طور پر دیکھنے ہوتے ہیں اس پہ سب سے پہلا کام کیا ہے system کو control کرنا یعنی کہ کوئی بھی operating system جو ہوتا ہے وہ سارا کا سارا جو system ہم operate کر رہے ہوتے ہیں اس پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان سب کو control کرنا کس کی responsibility ہوتی ہے آپ کے operating system کی اگر آپ کو سٹوڈنٹس یاد ہو ہم نے جو previous slo پڑے تھے تو وہاں پہ ہم نے cpu اور اس کے structure کو پڑا تھا اور وون ڈیومن architecture کو پڑا تھا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ internal ساری working جو ہوتی ہے ویسے تو control coordinate کر رہا ہوتا ہے لیکن جو اوپر ہم جو ساری commands اس کو دیتے ہیں وہ کس کی مدد سے دیتے ہیں یا اوپر ساری commands کو coordinate کون کروا کے دیتا ہے وہ آپ کا operating system ہی ہوتا ہے windows کی prime example ہے اور resources کو manage کرنا جتنے بھی resources ہم attach کریں گے اپنے computer system کے ساتھ hardware کی شکل میں ہو چاہے وہ کسی software کو install کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو ان سب کا آپس میں coordination کرنا اور کون کروا کر دیتا ہے آپ کا operating system یعنی کہ آپ کا background create کرتا ہے ان hardware کی اور software کی آپس میں coordination کے حوالے سے اور interface جسا ہم starting میں ہم نے دیکھا اس چیز کو operating system کا prime کام جو ہوتا ہے وہ interface ہے اگر interface ہوگا تو user system کے ساتھ کیا کرے گا interact کرے گا اور اگر interface ہی نہیں ہوگا تو user کیسے interact کر پائے گا تو کسی بھی system کو operate کرنے کے لیے اس کا interface ہونا بڑا ضروری ہے چاہے وہ mobile phone ہو چاہے وہ آپ کا کوئی window ہو کوئی laptop ہو یا کوئی بھی system کی type ہو وہ کسی بھی interface کے بغیر ہم اس سے coordinate نہیں کر سکتے تو اس لیے interface کا ہونا بڑا ضروری ہے اور یہ کون provide کرتا ہے آپ کا operating system یعنی کہ window آگے چلتے ہیں students اس کے functions کو دیکھتے ہیں function of operating system کون کون سے ہیں process management memory management and file management تین ایسے کام ہیں جو بڑے ضروری ہیں operating system کے لیے سب سے بہلا کام process management مطلب کوئی بھی ہم اس کو task کرنے کے لیے دیتے ہیں کوئی بھی ہم اس کو input provide کرتے ہیں obviously بات ہے کہ وہ کسی input device کی طرف سے آئے گی internal working میں input unit اس کو handle کرے گا لیکن جب ہم اس کو کو کوئی input دیں گے تو یہ ایک process ہے ہماری طرف سے ایک first process ہے جو اس کو ہم as a command کے طور پر دے رہے ہیں کہ اس کو وہ کیا کرے fulfill کروا کر دے تو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس چیز کو previous slo میں پڑا تھا کہ وہ ان processes کو کیا کروا کر دے گا perform کروا کر دے گا اب اگر multiple processes آ جاتے ہیں تو اس میں سے کس process کی باری پہلے آئے گی کس کی بات میں آئے گی یہ بھی سب چیزیں کون دیکھتا ہے آپ کا operating system تو اس کے prime function میں یہ موجود ہے process جتنے بھی اس کے پاس آ رہے ہیں ان سب کو جو ہے وہ manage کر کے دینا ان سب کو process کو perform کروا کر دینا ٹھیک ہے یہ اس کی responsibility ہے number two memory management جتنے بھی آپ کے computer system کی memory ہوتی ہے اس کو manage کرنا جہزار سی بات ہے کوئی data computer کو جو ہے وہ store کرنے کے لیے دے رہے ہیں کوئی data ایسا بھی ہے جو اس کو process کرنے کے لیے بجواتے ہیں تو multiple قسم کی memories ہوتی ہیں جو ہم نے اگر آپ کو یاد ہم نے previous slo میں memory بھی اور اس کی types کو بھی پڑا تھا تو یہ سارا کام جو ہوتا ہے memory management کا بھی internal working میں آپ کا operating system ہی دیکھتا ہے کہ کتنی space allocate ہو چکی ہے کتنی space available ہے کتنی space آگے جو ہے وہ باقی ہے یا مزید جو ہے وہ space کی requirement یہ سب messages آپ کے operating system ہی ہے جو coordinate کرتا ہے اور last file management file management operating system میں اگر آپ کو یاد ہوں previous slo میں ہم نے پڑا تھا کہ اس کی window explorer ایک prime example ہے جتنی بھی file ہم اس کو store کرتے ہیں تو وہ ساری کو file کو manage کون کرتا ہے آپ کا window explorer ٹھیک ہے تو یہ multiple آپ کے function operating system کے جس کو manage کرنے کی responsibility آپ کے operating system کی ہوتی ہے پہلا ہمارے پاس process management process management کا کام کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی جس بھی آپ نے دیکھا اس کو کوئی task perform کرنے کے لئے دیتے ہیں تو ہماری طرف سے task ہوتا ہے لیکن اس کے لئے کیا ہوتا process ہوتا ہے جس کو پورا complete اس نے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب سب سے بنے گی کون سا process جو ہے وہ اس کے پاس perform ہونے کے لئے آیا ہے پہلے process create ہو گا process create کرنے کے بعد اس process کو کیا جائے گا اس کیا باری کب آنی ہے کیونکہ multiple process operating system کے پاس آتے ہیں تو اس نے her process کو proper time allocate کیا ہوتا ہے کس time کے لیے کتنے time کے لیے کتنا process جو ہے required ہے ہر ایک process کو equal amount of time جو میں کیا ہوتا ہے اس نے divide کیا ہوتا ہے اور جیسے وہ اس کو schedule کر لیتا ہے تو last پہ complete کرنے کے بعد آخری کام 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 کرتا ہے terminate کر دے گا مطلب اس کو کیا کر دے گا ختم کر دے گا تو 3 کام ہوتے ہیں سب سے پہلے create کرے process کو process create کرنے اس schedule set کرے گا time duration اس کو perform کرنے کے لیے آخر پہ کیا کرے اس کو terminate کر دے گا اس کو ختم کر دے گا next process جو ہے آگے چل کے دیکھتے ہے memory management second اس کا جو ہے وہ کام memory management ہے اس پہ ہم نے بھی previous slide میں بھی دیکھا کہ multiple قسم کی memories آتی ہوتی ہے computer system کے اندر ان کو manage کرنا بھی آپ کے operating system کی responsibility ہوتی ہے سب سے virtual memory play کی ہوتی ہے operating system provide the virtual memory allowing processes to access more memory than in physical availability کچھ ایسے process ہوتے ہیں جن کی memory ہمیں زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو operating system کیا کرتا ہے ان کے لیے الگ سے جو ہے وہ ایک memory allocate کر دیتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہے virtual memory ہمارے پاس hard disk total 1 GB ٹھیک ہے اور RAM ہے ریم میں 4 GB فرض کر لیں جس RAM کے total memory allocate ہو چکے ہے 4 GB کے memory multiple process آ چکے ہیں تو اس کو مزید memory required ہے تو پیٹ ستم کیا کرے گا hard disk میں سے کچھ حصہ allocate کر لے گا وہ allocate کرنے کے بعد اس کو RAM کے ساتھ کیا کر دے گا کر دے گا ہو گا وہ hard disk کا حصہ لیکن وہ process کس میں perform ہو رہے ہوں گے آپ کے virtual memory میں ٹھیک ہے تو یہ بھی کون دیکھتے آپ کا operating system دیکھتا ہے اگر کوئی ایسا scenario آ جائے تو اس کے بعد allocate کرنا کے اس کسی بھی process کو perform کرنے کے لیے کتنی memory required ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا operating system ہی دیکھے گا اگر ایک memory execute ہونے کے لیے اس کے لیے اس کو 2 mb چاہیے اور ایک اس کو 4 mb چاہیے ملٹیپل processes different of nature رکھنے کی ویسے multiple قسم کی آپ کی memories اس کے لیے required ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کی کون چیز دیکھے گا آپ کا operating system ہی دیکھ ہے اور memory production operating system enforces memory production preventing processes from accessing or modifying memory segments are not authorized to access memory protection کا مطلب ہوتا ہے جو process آپ کے چل رہے ہوتے ہیں اس کے لئے جتنی memory allocate ہو رہی ہے اس کی ساتھ protection بھی insure کون کروا رہے آپ کا operating system next slide میں دیکھتے students third ہمارے پاس file management third ہمارے پاس جو اس کا feature function ہے important function of file management اس میں multiple task ہے پہلا آپ کا file organization ہے file access control ہے file operation ہے backup and recovery یہ جتنے بھی کام ہے کون دیکھتے آپ کا operating system یہ سب سے پہلے آپ کا جو file organization ہے multiple nature رکھنے والی جو file ہوتی word کی file ہے excel کی اپنی nature powerpoint کی فائل کی اپنی nature ہے تو یہ multiple type file multiple software میں آپ کی create ہوئی ہوتی ہے word ki file word میں open کرے وہ excel ki کرتا ہے excel ki file dot xls recognize کرتا ہے powerpoint ki file dot ppt extension ہوتی ہے اس کو کون سی file کس software میں open کرنا ہے اس کے بعد access جب وہ file manage کر رہا ہوتا ہے تو اس کا access کس file کتنا access دیا جائے کس file کتنی access کرنے permission allocate user نے admin اور اس کو کس 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 ہمارے پاس file operation ایک file کے ساتھ جو ہمارے پاس input out operation perform ہو رہے ہوتے ہیں کوئی output لے رہے ہوتے ہیں process ہونے کے بعد تو یہ بھی آپ کا دیکھتا ہے operating system میں دیکھتا ہے اور last پہ back up recovery use file اگر کوئی اس کی کہیں save کر نہیں ہے تو یہ آپ کا operating system دیکھ گئے اس کو بھی پڑھا تھا کہ پورا data ہمارا اگر as it is copy ہو کر دوسری جگہ پہ save لیں اس کو کہتے back up and recovery تاکہ کہ ہم اس کو future میں استعمال کر سکے next time ہمارے پاس i-o management input management operating system جو ہوتا ہے جتنی بھی input output devices attach ہوتی ہیں management بھی کون دیکھتے آپ operating system دیکھتا ہے چاہے input device ہو چاہے output device ہو ان سب management آپ کون دیکھے گا آپ operating system دیکھ ہے اس keyboard ہو چاہے mouse ہو چاہے display ہمارے پاس devices printer ہو اب different قسم ہم کے input output devices ہوتی ہیں چاہے وہ سارے i-o devices کو دیکھے گا آپ operating system ہی manage کرے گا اور next ہمارے پاس conclude کرتے ہم آج کے lecture کو کہ آج کے آج s-l-o میں نے کیا چیز learn کی آج کے s-l-o میں نے operating system کو دیکھا ٹھیک ہے کہ اس میں کون کون سے فیچر ہم دیکھ ہے centralized control ہے efficient resources utilization ہے اور user friendly interface ہے یہ multiple چیزیں ہم نے اس کے feature میں دیکھا operating system ہمارا in features کی ویسے جو ویسے بہت سارے اس کے feature آپ کی book میں mention ہے ہم نے وہ یہاں پہ lecture میں s-l-o s-l-o کرنا ہے پوز اور پوز کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے youtube کا link کیا ہے جیسے آپ اس youtube کے link کو click کریں گے youtube پہ جائیں گے تو آپ کو ایک سلو ویڈیو ملے گی آپ سلنٹ سے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے گھوڑ دیکھنا ہے اور سارے آپ میری یہاں پہ تیچر سے ریکویسٹ ہے کہ کلاس میں اس ایکٹیویٹی کو سٹوڈنٹ سے لازمی پرفارم کروائیں یا گروپ میں ان کو ڈیوائیڈ کر لیں جس سے وہ اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کر سکیں اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے کہ ہم نے ورکشیٹ کی ہے جو آج ہم نے سلو پڑھا سوڈنٹ اس ورکشیٹ ہے یہ تیچر سے ریکویسٹ ہے کہ کلاس میں اس کو لازمی سول کروائیں جس میں ملٹیپل کوئیسٹن ہیں آپ نے کرنا کہ اس میں میچ کرنا ہے کون سی سٹیٹمنٹ کس کے ساتھ میچ ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ کون سی بات ہے کون لازمی آپ لوگ نے سول کر کے اپنے سب میٹ کروانا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے سورس جو ہم نے آج کے سلو کے ساتھ کئے ہیں ورکشیٹ ہے ہمارے پاس سکیل شیٹ ہے انشاءاللہ سب رسورس آپ کو اس سکین کرنے ساتھ ملیں گے امید کرتا ہوں سٹوڈنٹس کے آپ کو آج کے سلو کی سمی لگی ہوگی انشاءاللہ اپنے سلو ملتے ہیں تب تک اللہ حافظ